ہلو بھائی جب آپ دیکھ رہے ہیں بی ایسی رویوز تو بھائی صاحب ایسا پہلی بات ہوا ہے یعنی کہ میدان مووی کا آج سیمتھ ڈے ہے باکس آفیس پہ اور یہ مووی سیمتھ ڈے کے اوپر بھائی صاحب کلیکن کے مقابلے میں ایک بہت بڑا جمپ لیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے کیونکہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ منڈے والی دن اس مووی کا کلیکن پورے طریقے سے گر گیا تھا لیکن منڈے کے بعد جب تیوز دے آیا تو بھائی ص سب تیوز دے پر اس مووی نے منڈے سے زیادہ باکس آفیس کلیکن کیا تھا اور تیوز دے سے زیادہ یہ مووی آج اپنے ویڈرز دیکھ کے اوپر باکس آفیس کلیکن کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ آج جو میدان مووی کے شوز ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ کمار کے ہوئے تو دوستو یہ مووی آج کتنا باکس آفیس کلیکن کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے فول ڈیٹیل میں بتانے والے ہو لیکن اس سے پہلے چھوڑی کو لائک کریں تاکہ اپلیسیو ڈیٹلویٹس کو دیکھ سکیں تو فین جیسا کہ آپ سبھی جانتے کہ یہاں پر جو میدان مووی ہے پورے طریقے سے امپریس کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے کیونکہ تیوز دے والے دن اس مووی نے جو کلیکن کیا ہے اس کے بعد ایک امید جاگ اٹھی ہے کہ یہ جو مووی ہے باعث آپ اگین سیٹرڈے سنڈے پر بہت بڑا جنپ لے گی اور اپنے بجٹ کو دیرے دیرے ریکوور کرے گی ہے اس کا یعنی کہ یہاں ڈیو دے والے دن اس مووی نے ایک کروڑ ساٹھ لاغ کا باکس آفیس کلیکن کیا ہے جس کے بعد اس مووی کا ٹوٹل چھے دنوں کا جو ہندی نیٹ کلیکن ہے وہ ٹونٹی فائن پائٹ ونزیرو کروڑ ہو چکا ہے اس مووی نے پہلے چھے دنوں میں انڈیا سے کمالیا ہے اور اس مووی کا جو انڈین گراس کلیکن ہے وہ ٹونٹی نائن کروڑ ہو چکا ہے اور اس مووی نے ورڈ وائٹ تھرڈی سکس کلورڑ کا گراس کلیکن کا لیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مووی چھتیس کروڑ کا باکس آفیس کلیکن کا چکے ورڈ وائٹ اور اس مووی کا بجٹ ہے ہندرڈ کروڑ جس طریقے سے یہ مووی چالی ہے اس کو دیکھ کر ایسا لاغ رہا ہے کہ بائی سب سلو اینڈ سٹیڈی وینڈ آ رہی سوری جو اگزیمپل ہے یہ مووی سیٹ کرنے والی ہے کیونکہ آج بھی اس مووی کے جو شوز ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ تگڑے ہوئے ہیں اور یہ مووی ٹیوزے سے ڈبل کلیکن یہا ہے لگ بگ 8% اور آفٹرننو شوز کی اپنسی ہے یہ 17% یہ نہیں کہ کل اس مووی کے مورنگ شوز کی اپنسی تھی 6% اور آفٹرنو شوز کی اپنسی لگ بگ 9 یا 10% یہیں کہ یہ نہیں کہ ایجزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن اتنے ہی تھی اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مورنگ شوز کی اپنسی 8% ہے اور آفٹرنو شوز کی جو اپنسی ہے وہ 17% ہے یہاں سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج اس مووی کے جو evening اور night شوز ہوں گے وہ بھی بہت زیادہ کمال کی ہوں گ جو شوز ہوئے ہیں سٹی میں ان کی اگر اکوپینسی بتاؤں تو بائی صاحب مومبیس سے 17% اکوپینسی آیا ہے دلی سے اس مووی کی 15% اکوپینسی آیا ہے پونے سے 14% بینگلورو سے 9% ہیدراباد سے 8% کلکتہ سے 15% احمداباد سے 9% چندگاری سے 13% سورت سے 10% جیپور سے 14% چندگاری سے 11% بوپاس سے 6% لکنو میں 30% یعنی کہ یہاں پر آپ سبی کو بتا دوں کہ آج اس مووی کے جو شوز ہیں وہ بھی انکریز کیے گئے ہیں کیونکہ آج جو پبلک ہے وہ اس مووی کو دیکھنے کے لیے تھیٹر جا رہی ہے اور میں آپ سبی کو بتا دوں کہ جس طریقے کی یہ مووی ہے نا اس مووی کو بائی صاحب اگر میکرز یہاں پر سولر ریلیس کر دیتے تو اس مووی نے باک صاحب اس پر بہت ہی اچھا اور ٹڑا کلیکن کرنا تھا لیکن چھوڑو میکرز بائی صاحب کلیش کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کلیش میں مووی ڈالیا ہے تو یہاں پر بائی صاحب میکرز کو ہی نقصان ہو رہا ہے تو اگر بات کرے اس مووی کے کلیکن کی تو آج یہ مووی لگ بگ ابھی تک جو انلیس ٹیمیٹ لارے ہیں وہ دو کروڑ ستر لاکھ سے تین کروڑ گئے یا اس گئے نہیں کہ یہاں پر یہ مووی آج ڈائیک روڈ سے زیادہ کا باکس آفیس کلیکن کرتے ہوئے دکھائے دے رہی ہے جو کہ بہت زیادہ امپریسیم نمبر ہے اور ان نمبر کو لے کر میں پرسنلی شوق دوں کیونکہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ مووی اپنے ویگ ڈیز میں اس طریقے کا باکس آفیس کلیکن کرے گی اس طریقے کا جمپ لے گی حالانکہ میں یہ سوچا تھا کہ شاہر یہ مووی سیکنڈ سیٹرڈی یا سیکنڈ سنڈے پر اتنا زیادہ کلیکن کر سکتی تو دوستو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مووی نے باعث آپ امپریسیم جو نمبر ہے وہ اپنے سیونتھ ڈے پر حاصل کر لیے تو یہاں پر اگر اس مووی کو ایمیننگ اور نارچھوز میں باعث آپ اچھی گروہ ملتی ہے تو یہ مووی تین کروڑ تک جا سکتے ہیں تو دوستو آپ نے کہہ لیتا ہے کہ یہ مووی آئے تین کروڑ کا باکس آفیس کلیکن کرے گی یا نہیں کرے گی ہم اپنے ضرورت ہے اپنے لائک نیچے اس پیپ گرے تاکہ کچھ میری ڈیوز کو دیکھ سکیں